اسلام علیکم جی ہم پڑھیں گے ابھی کپیسیٹنس آفے پیرالل پلیٹ کپیسیٹر کپیسیٹنس آفے پیرالل پلیٹ کپیسیٹر تو ایکچلی ہمیں فائنڈ کرنا ہے کپیسیٹی ٹو سٹور چارج اچھا اب اس کے لیے ہم جو سکیم بنائیں گے سکیم ہمارے پاس ہے ایک کپیسیٹر کی پلیٹ اے اور یہ ہمارے پاس کپیسیٹر کی پلیٹ بی تو دو کپیسیٹر کی پلیٹ ہو گئی اور کپیسیٹر کی جو پلیٹ اے ہے اس پہ پازیٹیو چارج ہیں اور کپیسیٹر کی پلیٹ بی اس پہ نیگٹیو چارج ہیں اس کو اے اور بی کا نام دے دیں اس کے بعد کپیسٹر کی جو پلیٹ اے ہے اس کو آپ پازیٹیبھی چارج کرنے کے لیے ہم نے بیٹری کے پازیٹیب کے ساتھ کنیکت کیا ہے اور نیگٹیب پلیٹ کو بیٹری کے نیگٹیب کے ساتھ کنیکت کیا ہے اب اگری بات یہ ہے کہ ان دو پلیٹ کے بیچ میں ویکیوم ہے ہم جو کنسیلر کرنے جا رہے ہیں ان دو پلیٹ کے بیچ میں ویکیوم ہے تو ویکیوم کے کیس میں ہم نے کپیسٹنس کالکولیٹ کرنی ہے اب دیکھو ہمیں یہ پتہ ہے کہ کپیسٹر کی جو ایکویشن ہے وہ ہے q is equal to c v اور c جو ہے وہ ہے کپیسٹنس اور کپیسٹنس ہم کس میں دیکھ رہے ہیں ویکیوم میں ویکیوم کا مطلب دو پلیٹ کے بیچ میں یا ہم ائر لیں گے یا کچھ بھی نہیں ہوگا تو ویکیوم اس کے بعد کپیسٹنس ان ویکیوم تو ہم نے کالکولیٹ کرنا ہے تو v ملٹیپلائے تو دوسری سائٹ پہ جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو کپیسٹنس ایکویل ٹو کپیسٹنس ایکویل ٹو q بٹا v اگلی بات اب یہ جو دو ہمارے پاس پلیٹس ہیں یہ دو پیرالل پلیٹ ہیں اور دونوں اپوسٹلی چارج رہے تو ہم نے گوزز لا کی تیسری اپلیکیشن پڑی تھی گوز لا کی جو تیسری اپلیکیشن ہے اس میں ہم نے دو اپوسٹلی چارج پیرالل پلیٹ کے بیچ میں الیکٹرک انٹینسٹی کیلکولیٹ کی تھی تو پازیٹیو سے الیکٹرک فیل لائنز نکل رہی ہیں اور نیگٹیو میں جا کے الیکٹرک فیل لائنز اینڈ ہو رہی ہیں تو ہمارے پاس الیکٹرک انٹینسٹی کس کے برابر ہے سگمہ ڈیوارڈیڈ بائی اپسائلون نوٹ تو ایز وی نو دیٹھ ایز وی نو دیٹھ کپیسیٹنس سری الیکٹرک انٹینسٹی الیکٹرک انٹینسٹی بیٹوین ٹو اپوزیٹلی چارجڈ پیرالل پلیٹ اس دو اپوزیٹلی چارجڈ پیرالل پلیٹ کے بیچ میں جو الیکٹرک انٹینسٹی ہے اس کی ویلیو ہے ای ایکول ٹو سگمہ ڈیوارڈیڈ بائی اپسائلون نوٹ اس کو بول دو ایکویشن نمبر ٹو اچھا اب یہ جو ہمارے پاس سگمہ ہے سگمہ ایکول ٹو ٹوٹل چارج پار یونٹ ایریا تو سگمہ کیا ہے سگمہ ہے سرفیس چارج ڈینسٹی سگمہ کیا ہے یہ ہے سرفیس چارج ڈینسٹی تو سرفیس چارج ڈینسٹی کس کے برابر ٹوٹل چارج ٹوٹل چارج پار یونٹ ایریا تو ٹوٹل چارج پار یونٹ ایریا جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں سرفیس چارج ڈینسٹی مطلب یہ ہے کہ کپیسٹر کی جو پلیٹ ہے اس پلیٹ کا کوئی ایریا ہے اور اس ایریا کو نام دے دو ایریا ہے اور اس کے اوپر جو ٹوٹل چارج کی ڈسٹیویشن ہے وہ ہے کیپیٹل کیو تو چارج پار یونٹ ایریا ایکول ٹو سرفیس چارج ڈینسٹی سگمہ تو یہ ہم نے سگمہ کی ویلیو کیلکولیٹ کر لی اس کو بول دیں ایکویشن نمبر تھری اچھا اب اگلی بات آپ دیکھیں کہ کپیسٹر کی جو لیفٹ پلیٹ ہے اس کو ہم نے کنیکٹ کیا ہے بیٹری کے پازیٹیو کے ساتھ تو یہ ہائی پوٹینشل بھی ہو گئی اور نیگٹیو پلیٹ جو ہے اس کو کنیکٹ کیا ہے بیٹری کے نیگٹیو کے ساتھ تو یہ لو پوٹینشل پہ ہے ان دو پلیٹ کے درمیان میں ایک ڈسٹنس بھی ہے اب دو پلیٹ کے درمیان میں ڈسٹنس بھی آ گیا دو پلیٹ کے بیچ میں الیکٹرک انٹنسٹی ای بھی آ گئی اور دو پلیٹ کے بیچ میں پوٹینشل ڈیفرنس بھی آ گیا اب یہ جو پوٹینشل ڈیفرنس ہے اس پوٹینشل ڈیفرنس کو ہم نام دے دیتے ہیں کیپیٹل وی جو کہ وی پلس مائنس وی مائنس کے برابر ہے ان دو پلیٹ کے بیچ میں پوٹینشل ڈیفرنس کس کے برابر ہے وہ وی کے برابر ہے تو اب ہم نے ایسا ریلیشن بنانا ہے جس میں دو پلیٹ کے بیچ میں پوٹینشل ڈیفرنس بھی ہو اور دو پلیٹ کے بیچ میں الیکٹرک فیل بھی ہو دو پلیٹ کے بیچ میں ڈسٹنس بھی ہو تو یہ ریلیشن جو ہے یہ ہم نے پڑھا تھا ای ایکولز ٹو مائنس ڈیلٹا وی ڈیوائیڈڈ بائی ڈیلٹا آر اب ڈیلٹا وی جو ہے یہ آپ کے پاس دو پلیٹ کے بیچ میں پوٹینشل ڈیفرنس ہے تو اس پوٹینشل ڈیفرنس کو ہم اس کیس میں نام دیں گے وی کا نام دیں گے تو یہاں پہ آجے گا وی اور دو پلیٹ کے درمیان میں جو ڈسٹنس ڈیلٹا آر ہے اس ڈیلٹا آر کی جگہ آجے گا ڈی آجے گا تو اب اب لکھیں ایس وی نو دیٹ ایس وی نو دیٹ ریلیشن بیٹوین الیکٹرک فیلڈ اور الیکٹرک پوٹینشل ریلیشن بیٹوین الیکٹرک فیلڈ اور الیکٹرک پوٹینشل اس الیکٹرک فیلڈ اور الیکٹرک پوٹینشل کے بیچ میں ریلیشن کس کے برابر ہے ای اس ایکول ٹو وی ڈیواڈیڈ بائی ڈی اس کو بولیں ایکویشن نمبر فور اچھا جی اب بیٹا ہم نے ایکویشن نمبر ٹو کے اندر ویلیو پوٹ کرنی ہے الیکٹرک انٹینسٹی کی جو کہ ہم نے ایکویشن نمبر فور بنائی ہے تو ایکویشن نمبر فور اس کو آپ یہاں پہ پوٹ کر دو اس کے بعد پھر ہم نے سگما کی ویلیو بنائی ہے تو اس کو آپ ایکویشن نمبر ہے ٹو میں پوٹ کر دیں تو پوٹ ایکویشن نمبر تھری اینڈ ایکویشن نمبر فور ان ایکویشن نمبر ٹو تو ایکویشن نمبر ٹو میں آپ ویلیو پوٹ کر دیں جب آپ ایکویشن نمبر ٹو میں ویلیو پوٹ کریں گے تو آپ کے پاس جو ایکویشن نمبر ٹو بنے گی یہ کیا بن جائے گی ای کی جگہ ہم ویلیو پوٹ کر لیں گے وی ڈیواڈیڈ بائی ڈی ایکویل ٹو سگما کی جگہ ہم ویلیو پٹ کر لیں گے Q divided by A اور ساتھ میں ہم ویلیو پٹ کر لیں گے ایپسائلان نوٹ تو یہ ہم ویلیو پٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ دیکھو تو ہمیں چاہیے کپیسیٹنس تو کپیسیٹنس کیلکولیٹ کرنا ہے تو کپیسیٹنس کس کے برابر ہے وہ تو Q divided by V کے برابر ہے تو Q divided by V کس کے برابر ہے وہ C ویکیوم یعنی کہ ویکیوم کے اندر کپیسیٹنس جو کہ مجھے فائنڈ کرنی ہے تو میرے پاس Q ہے اور V ہے اب مجھے اس ایکویشن میں ویلیوز کو بس انٹرچینج کرنا ہے A epsilon not divide left side پہ جا کے multiply اور right side پہ Q ہے تو V multiply دوسری side پہ جا کے divide اور divided by کیا کیا D اب Q divided by epsilon not یا سری Q divided by V یہ ہم نے ایکویشن نمبر 1 میں ویلیو فائنڈ کی ہوئی ہے تو اب آپ Q divided by V کی جگہ کیا لکھ لو اس کی جگہ آپ لکھ لیں C ویکیوم equal to A epsilon not divided by D اب آپ کے پاس ہے C ویکیوم equal to A epsilon not divided by D which is capacitance of a parallel plate capacitor which is capacitance of a which is capacitance of a parallel plate capacitor تو یہ تو یہ parallel plate capacitor کی capacitance ہم نے find کر لی اب parallel plate capacitor کی جو capacitance ہے اس کی dependence دیکھتے ہیں تو parallel plate capacitor کی dependence تو اب اگر آپ فارمولا دیکھیں تو اس میں پہلے نمبر پہ آ رہا ہے C ویکیوم depend کر رہا ہے کس پہ area پہ تو اس کو اب لکھ لو کہ plate area تو جتنا بڑا plate area ہوگا capacitance اتنی زیادہ تو direct relation ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ depend کر رہا ہے epsilon not پہ epsilon not کیا ہے وہ ہے medium between two plates medium between two plates تو دو plates کے بیچ میڈیم پہ depend کر رہا ہے اور تیسرے نمبر پہ جو dependence آ رہی ہے وہ ہے دو plate کے درمیان میں distance پہ تو دو plate کے درمیان میں distance اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں تو separation between two plates تو دو plates کے درمیان کا فاصلہ جتنا بڑا capacitance اتنی کم جتنا بڑا area capacitance اتنی زیادہ جتنی medium کی value زیادہ capacitance اتنی زیادہ اچھا اب اگلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دو plate کے بیچ میں جب vacuum تھا ہم اس کو سالوکا رہے capacitance کی value جو ہے وہ کیا بنے گی تو next point in the presence of die electric medium in the presence in the presence of die electric medium in the presence of die electric medium capacitance between two plates increases by a factor epsilon r capacity tends ہمارے پاس کیا ہوگی increase ہوگی by a factor epsilon r اچھا اب یہ کس طرح سے increase ہو جائے گی اس کے لیے ہم ایک scheme بناتے ہیں اور scheme ہمارے پاس یہ ہے scheme یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک charge capacitor ہے اگر ہمارے پاس کیا ہے ایک charge capacitor ہوگی 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 تو اگر ایک charge capacitor ہے اس charge capacitor کی upper plate positive ہے lower plate negative ہے So upper plate اس کو آپ connect کر لیں upper اور lower plate کو اب ہم connect کریں گے کسی volt meter کے ساتھ volt meter کیا بتائے گا ان دو plate پہ potential difference کی value بتائے گا یہ اب ہم کس کے لیے ساتھ کر رہے ہیں جب دو plate کے بیچ میں vacuum ہے جب دو plate کے بیچ میں vacuum ہے تو یہ volt meter کی needle ہوگی یہ ہمیں maximum value یہ اگر میں یہ کہہ لوں یہ center ہے اور center پہ value جو ہے zero اب مجھے value زیادہ مل رہی ہے تو capacitance کی value جو ہے وہ کیا رہی ہے capacitance کی value increase ہو رہی ہے اس کو میں نام دے دیتا ہوں we not we not in the presence of vacuum دو plate کے بیچ میں جب vacuum ہے تو یہ اگر آپ کے پاس needle ہے تو اب اس needle نے کیا کرنا ہے اس نے ہمیں بڑی value بتانی ہے right کی طرف جب shift ہو گا needle تو value بڑھ رہی ہے اب اس کے بعد انہی دو plate کے بیچ میں اب ہم اگر ایک medium رکھ لیں انہی دو plate کے بیچ میں اگر ہم ایک medium رکھ لیں تو یہ suppose ہمارا ایک medium ہے اور اس medium کی جو value ہے اس کے پاس relative permittivity ہے اس کو ہم نام دے دیتے ہیں epsilon r upper plate جو ہے وہ positive ہے lower plate جو ہے وہ negative ہے اس کو جیسے ہی ہم نے connect کیا ایک volt meter سے volt meter نے جو value بتائی potential difference کی voltage کی value تو یہ اگر آپ کا center ہے تو یہ آپ کے پاس ہے v اب جیسے voltage میئر ہوگا تو value بڑھنے کی بجائے کم ہوگی یعنی کہ جو ہمارا potential difference v ہے یہ right کی طرف جانے کی بجائے اب یہ back shift ہوا left کی طرف shift ہوا مطلب ہمارے پاس negative value آئی مطلب ہمیں decrease value ملی تو اب کیا ہے when when a when a volt meter is connected when a volt meter is connected with a parallel plate capacitor when a volt meter is connected with a parallel plate capacitor in presence of in presence of vacuum تو vacuum کے case میں جب ہم ایک volt meter کو ہم نے connect کیا it shows یعنی کہ volt meter it shows large value of potential difference large value of potential difference difference and when a volt meter and when a volt meter is connected with a charged capacitor in presence of in presence of die electric medium it shows small value of potential difference to potential difference value is small to this is experiment in figure a vacuum and volt meter value and figure b volt meter is low value and decreasing value is between two plates medium now we know that capacity and potential difference is inverse relation now what we know as q is equal to c v equation of capacitor to c and c and 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 c c c c inversely proportional to v c is inversely proportional to v so if potential difference is low if potential difference is to v so what we can write in the presence of die electric medium capacitance between two plates increases by epsilon r medium c vacuum 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 which is which is is which which is which is which is c medium divided by c vacuum and one step is which is which is c medium c medium equal to epsilon r and c vacuum which is a epsilon not divided by d c medium is a epsilon not epsilon r divided by d which is a epsilon not epsilon r this medium show capacitance which is a epsilon not epsilon r over d which depends on the plate area here which we we see here here we have a this we have a this which is a two plates these and the dependence آگئی تو یہ والا جو step ہے یہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں یہ آپ نے paper میں نہیں لکھنا اب آخری بات یہ ہے کہ ہم نے جو last formula بنایا اس میں ہم نے epsilon r جو کہ die electric constant ہے اس کی definition بنائی ہے تو اب die electric constant جو ہے اس کی definition ہم لکھیں گے تو definition کیا ہو جائے گی کس کی definition ہے یہ ہمارے پاس ہے بلکہ آپ heading ڈال لیں die electric constant die electric constant تو die electric constant جو ہے وہ کیا بنے گا یہ ہمارے پاس ratio ہے کس کی ratio ہے یہ ہمارے پاس ratio ہے capacitance in medium to capacitance in vacuum it is a ratio of capacitance it is a ratio of capacitance of a parallel plate capacitor it is a ratio of capacitance of a parallel plate capacitor in medium to capacitance of a parallel plate capacitor in vacuum اس کی جو ریشو ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں die electric constant epsilon r تو die electric constant جو ہے اس کی ہم نے definition جو ہے وہ بنا لی ہے تہاں کیو جی تہاں کیو جی تہاں کیو جی موسیقی